آپ کو بتائیں کہ اردو قضب کی مشہور نوول نویس افثانہ نکار اور ڈرامہ نکار بانو قدسیہ کا آج 91 یوم پیدائش ہے اور بانو قدسیہ انہیں ناقابل ذکر باتکشت سمیت کئی افثانوی مجموعے لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدوی خدمات کے اطراف میں بانو اپا کو ستارے امتیاد سے بھی نواز آ گیا بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو ہندوستان کے شہر فیروزپور میں پیدا ہوئی انہیں بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور پانچویں جماعت سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا بانو قدسیہ نے ایم اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی بانو قدسیہ نے مشہور افثانہ نگار اور ڈرامہ نویس اشفاق احمد سے شادی کے بعد شہر کے ہمرا عدبی پرچہ داستان گو جاری کیا بانو قدسیہ نے افثانہ نگاری میں بھی خوب نام کمائیا ان کے مشہور مجموعوں میں ناقابل ذکر، بازگشت، عمر بھیل، دست بستہ، سامانہ وجود، توجہ کی طالب، آتش، زیرپا اور کچھ اور نہیں کے نام شامل ہیں انہوں نے کئی ناویل بھی تحریر کیے ان کا شروع افاق ناویل راجہ گد آج بھی قائلین کی اولین پسند ہے بانو آپ نے ٹیلی ویجن کے لیے بھی کئی یادگاہ ڈرامہ سیریل اور ڈرامہ سیریز تحریر کیے حکومت پاکستان نے ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا بانو قدسیہ چار فروری دوہزار سترہ کو علالت کے باعث انتقال کر گئی جس کے بعد اردو عدب کا ایک تابندہ باب بند ہو گیا تاہم آج بھی ان کی تصانیف اردو عدب کے شوقین افراد کے لیے قابل قدر ہیں